بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدین پاکستان آرمی میں جو بھٹیاں کی گئی تھی دوہزار اکیس میں یہ بھٹیاں ہوئی تھی اپریل دوہزار اکیس میں اس کی جو ہے ٹریننگ پر جانے کا جو دورانیاں ہے وہ اس کا شیڈیول جو ہے جاری کر دیا گیا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے مکمل شیڈیول آپ لوگوں کی سکرین پر آرہا ہے مکمل شیڈیول دکھاؤں گا بتاؤں گا کون سی کور کے کینڈیڈیٹس جن کا سیلیکشن ہو چکا ہے وہ ٹریننگ پر کس تاریخ سے جائیں گے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں تک میرے چینل کے طور پورے پاکستان کی ڈیلی کی جوبز اپ ڈیٹ بہ آسانی پہنچ سکے یہاں پر آپ کو بتا دوں آرمز جو ائر ڈیفینس کے جو بڑھتی تھے جو امیدوار تھے ان کی اکتیس جنوری سے دو اکتیس جنوری دوہزار بائیس سے آغاز ہو چکا ہے اور اس کا اختتام اٹھائیس فروری دوہزار بائیس کو ہوگا اس کے بعد آرٹلیری کور میں جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کی اکیس فروری سے ٹریننگ سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کا اختتام بیس مارچ دوہزار بائیس کو گا اس کے بعد انفینٹری ہے ستائیس فروری سے ستائیس مارچ تک انجینئرز کور سولہ مارچ سے بارہ پریل تک آر وی اینڈ ایف سی اٹھارہ پریل دوہزار بائیس سے پندرہ مائی دوہزار بائیس تک اس کے بعد منتخب شویدہ ریکروٹ جن کی بڑھتی اکتوبر دوہزار اکیس میں ہوئی تھی ان کی ٹریننگ پر جانے کا دورانیا مندر جزیل ہے جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ای ایم ای کور ای ایم ای کور میں جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ سترہ جنوری سے ان کا آغاز ہو چکا ہے گیارہ فروری دوہزار بائیس اختتام ہے آرمی سپلائی کور اکیس فروری دوہزار بائیس سے جوہے آغاز ہو چکا ہے بیس مارچ دوہزار بائیس آخری تحریک ہے آرڈیننس کور تین مارچ دوہزار بائیس سے پچیس مارچ دوہزار بائیس تک اور کور آف ملٹری پولیس ایک مئی دوہزار بائیس سے لے کے پندرہ مئی دوہزار بائیس سگنل کوروالے نو مئی دوہزار بائیس سے پانچ جون دوہزار بائیس تک جو ہے ان کی ٹریننگ کا دورانیا ہے تو یہاں امید کرتا ہوں آپ لوگوں تک انفرمیٹیو ویڈیو پوچھی ہوگی چینل پر نظر رکھیں چینل پر مزید جوبز کی معلومات کے ساتھ دوبارہ آوں گا جب تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ